تاریخ بن زیاد تلیتلا میں مقیم تھا فتح کا جھندہ سر پر لہرہ رہا تھا وہ آئندہ کے لئے چڑھائی کا رخ متعین کر رہا تھا کہ خبر آئی موسیٰ تلیتلا آ رہے ہیں تاریخ چونکہ کے آقا تشریف لائے اور غلام و شاگیت قدم بہت سینہ کرے بڑی بے ہنگم بات تھی وہ فوراں اٹھا اپنی فوج زفر موج کو ساتھ لیا اور موسیٰ کے استقبال کو چل دیا موسیٰ ابھی پلاویرہ پہنچے تھے کہ تاریخ کی آمد کی خبر سنی تو ٹھہر گئے انہیں تاریخ سے اتنی محبت تھی کہ اپنی اولاد سے بھی نہ ہوگی وہ اپنے پیارے شاگیت کی کار گزاری پر خوش تھے وہ ایک سال کے بعد اپنے پیارے فاتح شاگیت کو دیکھنے کے متمنی تھے انہوں نے تاریخ کی فوج کو آتے دیکھا تو خود بھی سوار ہو گئے تاریخ یوں ہی قریب پہنچا گھوڑے سے اترا اور اپنے مربی کی قدم بوسی کو بڑھا ساری فوج سردار کو پیادہ دیکھ کر گھوڑوں سے اتر آئی اور فوجی طریق پر سلام و نیاز بجال آئی موسیٰ نے تاریخ کو محبت سے گلے لگایا اس کی فتوحات کی داستانیں سنی اس کی بہادری اور جان اساری پر تحسین و آفرین کے پول برسائے مگر فوجی تعدیب کے لیے چشم نمائی بھی کی اس چشم نمائی سے شاگرد کی رہ نمائی مقصود تھی اب چڑھائی کے لیے صوبہ ارغون کو منتخب کیا گیا اور دونوں فاتح ایب ساتھ اس صوبہ میں داخل ہوئے تاریخ موسیٰ کا ہر اول تھا وہ فوج لیے سلاب تند کی طرح بڑھتا اور چڑھتا جاتا تھا صوبہ ارغون اپنے پہاڑوں اور دریاؤں اور ندی نالوں کے لیے مشہور تھا یہاں کے پہاڑ گل پوش تھے دریاؤں کے ساحل چمن بدوش تھے زمین مختلف رنگوں سے رنگین تھی لالہ زار تھے چٹیل میدان تھے کلے میدانوں میں گرمی اور سردی شدید پڑھتی تھی اس کے باوجود سربفلک کوہستان برف کی سفید توپیاں پہنے رہتے تھے سرکستہ اس صوبے کا صدر مقام تھا جس کی رونک اور آبادی کو شہرت دوام حاصل تھی موسیٰ اور تاریخ ان پہاڑوں اور وادیوں اور میدانوں کو اس طرح پھلان گئے گویا وہ کوئی اقاب ہیں جو پہاڑوں کی بلندیوں پر ہی اڑا کرتے ہیں اور مشکلات سے ان کی حمد بڑھ جاتی ہے دونوں مجاہد فتح کے جھنڈے اڑاتے حمد و جواں مردی کے جوہر دکھاتے دشمنوں کو دباتے اور بھگاتے سرکستہ ہاں پہنچے ان کی آمد سے پہلے ان کی آمد کی خبر پہنچ چکی تھی اور شہر کو مضبوط کر لیا گیا تھا جو ہی آمد کا غبار نظر آیا شہر کے دروازے بند ہو گئے مجاہد شہر سے کچھ دور اترے اور ڈیرے خیمے لگا کر ایک نیا شہر آباد کر لیا موسیٰ نے شہر کے حاکم کے پاس ایلچی بھیجا اپنی آمد کی اطلاع دی اسلام کی دعوت پہنچائی اور اپنے فرض سے صدق دوش ہو گئے حاکم شہر ایک جیالہ اور جری عیسائی تھا اس نے اپنے سرداروں کو بلایا موسیٰ کا پیغام سنایا اور کہا اب مجھے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں ایک سردار اٹھا اور بولا سردار ہم سب جان نصار اور وفادار ہیں جان دینے کو حاضر ہیں مال قربان کرنے کو تیار ہیں مگر یہ وہ سیلاب ہے جسے روڈرک جیسا عظیم بادشاہ بھی نہ روک سکا اور جان دے کر اپنے فرض سے صدق دوش ہو گیا اب تک جس شہر پر یہ لوگ بڑھے ہیں وہیں فتح نے ان کے قدم چومے ہیں میرا خیال ہے کہ ہمارا فیصلہ متفقہ اور سنجیدہ ہونا چاہیے دوسرا سردار اٹھا آداب بجا لیا اور عرض کی سردار کا حکم آخری حکم ہے سردار کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے حالات سب کے سامنے ہیں اگر آپ لڑائیں گے تو ہم بھی لڑیں گے چاہے موت ہی سے لڑنا اور پنجہ آزمائی کرنا پڑے تاریخ ہی کیا کم تھا کہ اب موسیٰ بھی اس کے ساتھ ہے وہ موسیٰ جو تاریخ کیسے جنگ جو بہادر جری اور جیال جوان مرد پیدا کرتا ہے مسلمانوں سے مقابلہ آسان نہیں جان جوکوں کا کام ہے سنا ہے مسلمان اپنے وعدے کے بڑے پکے اور باتوں کے بڑے سچے ہیں وہ لڑنے والوں سے لڑتے ہیں اور نہ لڑنے والوں کو امان دے دیتے ہیں ضرورت کے مطابق ضرور خون بہاتے ہیں مگر بلا ضرورت خون کا ایک کترہ گرانا بھی گناہ سمجھتے ہیں یہ سب کچھ صحیح مگر وہ ہیں بیکانے غیر کے کولو فیل کا کیا اعتبار حاکم شہر نے کہا میرا خیال ہے کہ ہم کچھ دن مقابلہ کریں اپنی اور دشمن کی طاقت کا جائزہ لیں ممکن ہے ہم وہ کچھ کر دکھائیں جو دوسرے شہر نہیں کر سکے اگر ہم دیکھیں گے کہ دشمن سے جیتنا محال ہے تو صلح کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے اور امان حاصل کر لیں گے سب سرداروں نے اس رائے کو پسند کیا اور اپنے اپنے مورچوں میں پہنچ کر انہیں مضبوط کرنے لگے وہ رات بھر اسی چکر میں رہے کسی نے آرام بھی نہ کیا رات اپنے حیبتناک سائل آئی اور انہیں طویل کرتی گئی سائل بڑھتے گئے اور روشنی کے مینار مختصر ہوتے گئے مومبتیاں سی رہ گئیں چند لمحوں کے بعد یہ مومبتیاں بھی اندھیری کی سیاہی میں اپنا مو کالا کر چکی تھیں ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا زمین اور فضاء کا ذرہ ذرہ مو چھپا کر بیٹھ گیا تھا رات کی حکومت تھی اور اندھیرے کا راج تھا آسمان پر ستاروں نے اپنی کندیلیں جلائیں اور اندھیرے میں اجالہ پیدا کرنے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہوئے ان کی دمٹماتی ہوئی کندیلیں صبحوں تک جلتی رہیں نسیم سہر کے جھونکے آئے اور ستاروں کی یہ ننی ننی کندیلیں بھی بجھا گئے اللہ اکبر کی صدائیں آئیں آواز سے مجاہد ہوشیار ہوئے اٹھے وضو کیا نماز پڑھی اور خدا سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگیں اتنے میں اجالہ بڑھا اندھیرہ گھٹا اور ہر طرف روشنی پھیل گئی تارک نے نعرہ تکبیر مارا جی سے سن کر مجاہد ہتھیار لگا کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے موسیٰ بھی گھوڑے پر سوار آ پہنچے اپنے جوانوں کو للکارہ اور کہا مجاہد و دشمن تمہارے سامنے ہے بڑھو اور ان کے ظلم و ستم سے ریایہ کو بچانے کا وسیلہ بنو عدل و انصاف اور سرداری تمہارا حصہ ہے اس ملک کے چپے چپے پر اپنی جوان مردی اور جان نصاری کے جھنڈے کار دو اسلام کا نام بلند کرو اپنے نیزوں سے دشمنوں کو سینے چھیت دو اپنے تلواروں سے ان کے سر کلم کر دو مجاہد یہ آواز سن کر جوش میں آ گئے پتروں اور تیروں کی بارش میں بڑھے شہر کا دروازہ توڑا اور اندر گھس گئے شہر کی محافظ فوج دروازے پر جمع ہو گئی گھنٹوں مدافعت کی خوب تلوار چلائی مگر مجاہدین نے اپنے نیزوں سے انہیں اس طرح چھیدہ کے انہی سوراخوں میں سے ان کی جان نکلتی گئی لاشوں کے دھیر لگ گئے مجاہد لاشوں پر سے گزرے خون کے دریا کو عبور کیا اور شہر کی گلی کھوچوں میں پہنچ گئے حفاظتی فوج نے ہتھیار ڈال دیئے اور الامان کا شور مچا دیا موسیٰ نے فورا ہاتھ روک لینے کا حکم دیا شہر پر قبضہ کر لیا اور سب سے بڑے گرجے پر اسلامی پرچم لہرا دیا قبضہ کو مضبوط بنایا اور ہزاروں بربری اس شہر میں آباد کر دیئے سرکستہ کے سکوت سے صوبہ ارغون پر مکمل قبضہ ہو گیا دونوں بہادر جرنیلوں نے اندلس کی آخری حدود تک دشمنوں کا کانٹا نکال دیا اور اس طرح پورا اندلس مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹوریک انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن بروقت حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں اسی طرح ہمیں فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج ہسٹوریک انفو کا لنک ڈسکرپچن باکس میں موجود ہے بشرت زندگی جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا برپور خیال رکھئے گا اللہ حافظ